اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفوڈوٹ پی کے یہ کہانی ایسے شخص کی ہے جسے دنیا اس کے کریزی آئیڈیاز کی وجہ سے پاگل اور ذہنی مریض تصور کرتی ہے یہ پاگل شخص آج دنیا کا امیر ترین انسان ہے جسے دنیا ایلون مسک کے نام سے جانتی ہے دی آئرن مین اور دی سپیس ایکس مین کے نام سے مشہور ایلون افریقہ میں پیدا ہوئے ایلون مسک کو بچپن سے پڑھنے نکلے کا شوق تھا جب بچے کھیل پودھ میں مصروف ہوتے ہیں تب تک ایلون اپنے گھر میں اور لائبریری کی تمام بکس پر شکا تھا محض بارہ سال کی عمر میں ایلون نے بلاسٹ نامی گیم بنا کر پانچ سو ڈالر میں بیج دی سترہ سال کی عمر میں ایلون نے پوائنٹ یونیورسٹی میں انڈر گریجویشن پروگرام میں حصہ لے لیا دو سال بعد ایلون نے پینسلوینی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور یہاں سے فیزکس میں گریجویشن کی اور ساتھ ہی ساتھ اکنومکس میں بیجلرز کی نکری بھی لے لی نائنٹین نائنٹی فائی میں فیزکس میں پی ایس ڈی کرنے کے لیے کلیفورنیا امریکہ چلے آئے اور انہوں نے سٹینفورڈ نیورسٹی میں داخلہ لے لیا یہ آنے کے بعد انٹرنیٹ کی ترفیو کو محسوس کیا اور پھر ایلون کو انٹرنیٹ میں ہی اپنے روشن مستقبل نظر آیا اور پھر دو دن بعد انٹرنیٹ کو خداحافظ کہہ دیا نائنٹین نائنٹی فائی وہ سال تھا جب ایلون نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر زیپ ٹو نامی سافٹوئیر کمپنی بنائی اسے بعد میں کمپیک نے تین سو سات ملینٹ میں خرید لیا ایلون کو اپنے شیئرز کا بائیس پرسنٹ ملی انیس سو پچانوے میں فائنانس سرویسز دینے والی کمپنی ایکس ڈوٹ کوم شروع کی ایک سال بعد ایکس ڈوٹ کوم نے کنفرنٹی کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا کنفرنٹی منی ٹرانسفر کمپنی تھی جس کو ہم آج پیپال کے نام سے جانتے ہیں دو ہزار دو میں ای بے نے پیپال کو پندرہ ملین کی بھاری رقم میں خرید لیا اور اس ٹیل کے بعد ایلون کو اپنے حصے کے ایک سو پینٹ سٹھ ملین ملے کیونکہ ایلون پیپال کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر تھے دو ہزار دو میں سو ملین کی بھاری رقم سے سپیس ایکس نامی کمپنی شروع کی جو آج کے دور میں سپیس فہیکل بنانے میں مصروف ہے ایلون دو ہزار تیس تک انسانوں کو مریخ میں بسانے کا سوچ رہا ہے دو ہزار تین میں ایلون نے اپنا پیسہ اور بجلی سے چلنے والی جدید اور سستی گاڑیاں بنانے پر لگا دیا ایلون کی کار کمپنی ٹیسلا نے جو پہلی گاڑی بنائی وہ بہت زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی نہ خریدی لیکن جلد ہی ایلون نے اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا ایلون نے گاڑیوں کے پرزے بنانا بھی شروع کر دی جس کی وجہ سے ٹیسلا کی تیسٹی گاڑی موڈل ایس اور ایکس کی سیل اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں نے اسے خریدنے کے لیے تین سال پہلے اڈوانس بوکنگ کروانا شروع کر دی موڈل تھرین نامی جدید گاڑی بھی مارکٹ میں آگئی ہے جو بیٹری پر چلتے ہوئے پانچ سو تیس کلومیٹر کا طویت سفر تیہ کر سکتی ہے جس میں خود با خود چلنے کی ایک ایسی سہولت موجود ہے جو کسی اور گاڑی میں موجود نہیں ہے یعنی اگر اسے چلاتے ہوئے ٹرائیور کو نیند بھی آ جائے تو بھی یہ بینہ ایکسٹنٹ کیے چلتی رہتی ہے ملون نے اپنے پانچ بچوں کو کسی عام سکول میں داخل نہیں کروایا بلکہ اس نے خود ہی کلیفورنیا میں ایک ایسا سکول بنایا ہے جہاں اس کے پانچ بچے اور پندر دوسرے ذہین ترین بچے تلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں انہیں عام تلیم کی بجائے سوچر کی تلیم دی جاتے ہیں ملون